اسلام علیکم ویلکم ٹو آر ریالیٹی ٹی وی سٹوریز دنیا کی کچھ بے حد ہترناک سرکیں جہاں آپ کی معمولی سی غلطی بھی بہ آسانی آپ کی جان لے لے گی ان میں سے کچھ سرکوں کو تو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ جن پر آپ سفر کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے اٹلانٹک اوشن روڈ نامی یہ خوبصورت اور ہترناک سرک نوروے میں موجود ہے جو اسے سمندر میں واقعہ کچھ دور دراز جزیروں سے ملاتی ہے چھے کلومیٹر لمبی سرک پر سفر کرنا عام طور پر تو بے حد پور سکون اور جادوی لگتا ہے مگر یہ سرک سمندر کے جس حصے پر تعمیر کی گئی ہے وہ موسمی اعتبار سے بے حد ہترناک ہے ایک وقت میں اگر یہاں سب کچھ نارمل ہوگا تو دورانے سفر ہی کچھ ہی دیر میں یہ سرک طفانی بارش میں گر جائے گی اور سمندر کی اونچی اور طاقتور لہریں آپ کی گاڑی سے ٹکرانے لگیں گی اٹلانٹک اوشین پر بنائے گئے اس انوکے روڈ کا شمار دنیا کے کچھ بے حد سہر انگیز روڈز میں بھی ہوتا ہے اسے 1989 میں چھے برس کے عرصے میں 5.7 ملین ڈالرز کی لاغت سے تعمیر کیا گیا تھا اور صرف تعمیر کے دوران ہی یہ سرک بارہ بار سمندری طفانوں کا نشانہ بنی اٹلانٹک اوشین روڈ کی بلکھاتی سرک تیکھی مورے اور بے وفا موسم کسی بھی ماہے ڈرائیور کے پسینے چھروانے کے لیے کافی ہے جاپان کا ایشیما اوہاشی نامی یہ بریج اور اس کی یہ سرک فوٹوز میں دیکھنے پر نقلی معلوم ہوتے ہیں مگر در حقیقت یہ بریج واقعی ہی میں زمین سے 144 فٹ اوپر تعمیر کیا گیا ہے جو سیدھا آسمان کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر لمبا یہ بریج ناکومی نامی ایک جیل کے اوپر موجود ہے جو دراصل جاپان کے دو بڑے شہروں ماتسو اور سکائی مناتوں کو آپس میں ملاتا ہے اس ہترناک بریج کو ایسا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بڑے بڑے بہری جہاز بھی اس کے نیچے سے گزر جائیں اگر آپ کمزور اصاب کے مالک ہیں اور آپ کو انچائی سے ڈر لگتا ہے تو اس روڈ پر اکیلے سفر کرنے کا مشورہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا فرانس میں موجود ساڑھے چار کلومیٹر لمبی سمندر میں بنائی گئی اس سرک کا شمار دنیا کی چند بے حد ہترناک سرکوں میں ہوتا ہے لے پیسج جو گویا نامی یہ سرک در حقیقت کتنی ہترناک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دن میں دو بار یہ سرک سمندر میں پوری طرح ڈوب جاتی ہے اور یہ روڈ سطح سمندر سے تیرہ فیٹ نیچے تک چھپ جاتا ہے یہ حد ہترناک سرک دراصل فرانس کے ایک جزیرے لے دین نوئر موٹیر پر جانے کا اکلوتا راستہ ہے لے پیسج سرک پر سفر کرنے کے لیے آپ کو بقاعدہ اپنے سفر کا وقت پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے اور اس سرک پر صرف ماہی ڈرائیورز ہی سفر کر سکتے ہیں کیونکہ اس روڈ کے آس پاس کوئی حفاظتی بار وغیرہ بھی موجود نہیں ہے اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے اگر پانی کی سطح بلند ہو جائے تو آپ کو جان بچانے کے لیے کار سے نکل کر جگہ جگہ بنے حفاظتی ٹاور پر چڑنا ہوتا ہے یہ ریسکیو ٹاورز آپ کی جان تو بچا سکتے ہیں مگر آپ کی کار کی کوئی گارنٹی نہیں بہتر تو یہ ہے کہ لے پیسج روڈ پر سفر کرنے سے پہلے ایک بوٹ بھی ساتھ لے لی جائے کیا پتا کہ واپس اسی بوٹ پر آنا پڑ جائے گولیویا کے گنے جنگلوں میں موجود لاکیریڈی ینگس نامی سرک کو دنیا کی سب سے ہترناک سرک مانا جاتا ہے جس کا نام گینیز بوکا وولڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے یہ ایک بے حد تنگ سرک ہے جو جنگلات سے ہوتی ہوئی پندرہ ہزار دو سو پچپن فیٹ کی بلندی تک چلی جاتی ہے یہ ہترناک سرک ہر سال تین سو سے چھے سو لوگوں کی جانے لیتی ہے بی ینگس روڈ اپنی ہترناک زگزگ موڑوں گہری کھائیوں تیز ہوا بارش اور کیچڑ کی وجہ سے اتنی ہترناک ہو جاتی ہے کہ یہاں صرف ماہر ڈرائیورز ہی گاڑی چلا سکتے ہیں اس روڈ کو بہت ہترناک ہونے کی وجہ سے 1995 میں عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہاں ہر سال 26 گاڑیاں ان ہترناک کھائیوں میں جا گرتی تھی ان فیکٹ یہاں 1998 میں ایک سائیکل ریس کے دوران 20 سائیکلس بھی دند کی وجہ سے اپنی جانے گواہ بیٹھے تھے دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ